بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم میں آپ حضرات کو اب ربیع الاول کا مہینہ ہے چند احادیث سنا رہا ہوں توجہ کے ساتھ آپ نے سنی بھی ہے مراقبہ بھی کرنا ہے اور پھر یہ خیال بھی کرنا ہے کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں پندرمہ پارہ تیسرا رکوع ہے رب العالمین یہ فرما رہے ہیں وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا مَا بَابْ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو اگر وہ دونوں بڑھا پہ کو پہنچ جائیں یا ایک بڑھا کے پہ پہنچ جائیں تو رب العالمین فرماتے ہیں اُفْ اُوئے کا کلمہ بھی کبھی ان کو نہ کہنا وَلَا تَنْحَرْهُمَا خیال رکھنا کہیں کوئی سختی کی بات بھی تمہاری زبان سے نہ نکلے اور مَا بَابْ کے سامنے آپ نے انتہائی پستی کے ساتھ اس کے سامنے جھگ جانا ہے تو میں آپ کو احادیث سنا رہا ہوں آج یہ روایت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ اکبر سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں باپ پر لانت پھیجے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنے ماں باپ پر بھی لانت بھیج سکتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اس طرح کہ جب کوئی کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہے تو وہ جواب میں اس کے ماں باپ دونوں کو برا بھلا کہے تو یہ بھی ذریعہ بن گیا ہے اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنے کا اس میں سبق دے دیا گیا کہ کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہنا گالی دینا یہ اس طرح ہے کہ جواب میں وہ پھر ہمارے ماں باپ کو گالی دے گا یا اللہ ہمیں تمام بری عادتوں سے ہماری حفاظت فرما آمین